موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و سلام علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ واصحابہ و ازواجہ و ضروریاتہ اجمعین اما بعد اللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا جو عادم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ربی الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں کسرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاتے میں نہیں لا سکتے وہ ہماری تعریف سے بہت بالاتر ہیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان دو ہستیاں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری وسیلہ نجات ہے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے قیامت تک اہل علم خطیب عدیب شاعر مسنفین مؤلفین لکھتے بھی رہیں بولتے بھی رہیں کہتے بھی رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ تو اپنی ذات میں وراؤ الورا ہے ہو الاول والآخر والظاہر والبوت ہے اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں ایسی اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں بارہ ربی الاول کو آپ تشریف لے جمہور کا قول بارہ ربی الاول اور بھی اقوال ہیں لیکن یعنی جمہور علماء تمام دنیا کے اکثر علماء بارہ ربی الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں آٹھ کا قول بھی ہے نو کا قول بھی ہے دس کا بھی ہے لیکن جمہور علماء رب و عجب بارہ رب اکثر کا انتفاق ہے لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے منعیا جاتا ہے تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں ورنہ مختلف ملک میں آئے ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اضاف کرتے ہیں پیر کی رات پیر کی صبح بارہ ربی اور اوپل اصحاب فیلڈ کا واقعہ کچھ شیمہ پوچھ ہوئی بائیس اپریل پانچ سو اکندر نیس ہوئی اور صبح ہو کے چار بچ کر بیس منٹ چار بچ کر بیس منٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائیس اپریل کو مکہ میں صبح و سادہ کچھ چار بیس بائیس پر ہوتی ہے پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں من انفسکم قبیلہ پوریش میں سے آ رہے ہیں اور سب سے عالی خاندان حاشم میں سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود یہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مبین پالدہ ہیں یہ بطور دائیہ کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت عامنہ کے ساتھی عامنہ بنت وحب بن زرہ میں سے تو آپ کی پیدائش صبح و صادق کے وقت ہے آپ پیدا ہوئے سارا کمرو خوشگو سے بھر گیا اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود وہ بھی بعد میں ایمان نہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ حیرانوں کے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں آپ دھلے ہوئے صوف ستھرے باہر تشریف لائیں ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے پر اس کو کٹا جاتا ہے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی آپ کا خطنا ماں کے بیٹ سے ہوا ہوا تھا صاحب پاک پویتر پیدا ہوئے انہیں کہ حیران ہو رہی ہیں اور آمنہ کو دکھا رہی ہیں انہیں کہ حیران ہو رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹھایا جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی پورے سجدے میں گیا فل سجدہ کیا لمبا ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سارا لے کر اونس پوری چھاتی اوپر اٹھائیں اور الٹے ہاتھ کا سارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر انگلی کو آسمان کے در بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاہوں طرف اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے شام کے بھیرہ کے محل دیکھی بچے کو اٹھا کر گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی جیسے آج کل دھند ہے دو فٹ پہ نظر نہیں آتا سارے کمرے میں دھند بھر گئی اور قریب گود کا بچہ ہے نظر نہیں آرہا دھند میں سے ایک آواز آئی تو فو بی ہی مشارق الارض و مغارب آہا اس بچے کو مشرب و مغرب شمال جنوب سب پھرا دو ریعرفو بسمی ہی و نعتی ہی و صورتی ہی تاکہ کل قائنات جان لے ان کی ذات کو ان کے نام کو ان کے صفات کو اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے بنا بھٹک جائیں گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد و آتوہ خلق آدم انہیں آدم کے اخلاق دو و معرفت شیف اور شیس کی معرفت دو و شجاعت نوح اور نوح کی معرفت دو و خلت ابراہیم ابراہیم کی دوستی بست اسلام اسماعیل اسماعیل کی قربانی دو و فصاحت سالے سالے کی فصاحت دو و حکمت اللوت واللوت کی حکمت دو و بشرا و رضا اسحاق اسحاق کی رضا دو و بشرا یعقوب اور یعقوب کی بشارد دو و جمال یوسف یوسف کا خوبصورت بست جمال دو و شدہ موسی یوسف کا جمال دو موسی کا جلال دو و طاعة یونس یونس کی طاعة دو وَلَحْنَ دَعْوُود تَعْوُود کی بشیرین زبان دو فَقَلْبَ عَيُوب عَيُوب کا دل دو وَعِصْمَتَ يَحْيَى اور يحْيَى کی باغدامنی دو فَزُهُدَ عِيسَى اور عیسیٰ کا زُهُد دو عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَتمام نبیوں کے اخلاق میں اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائیں یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا تو حضرت عامنا فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ چھو دویرات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا یہ آن کی آمد ہے تو میرا عزمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا ایک سمندر کی مشلے نے دوسرے سمندر کی مشلیوں کو جاؤ کے مبارک ساری دنیا کے بچ زمین پر گر گئے آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلْقَدْ آتِينَ مُوسیٰ وَلْقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسیٰ بِعَایَاتِنَا اِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مَنِ الظُّلُمَاتِ اِلَىٰ النُورِ کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا پہلی کتابوں میں شایعہ علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قُم فَإِنِّ اُتْلِقُ الْلِسَانَكِ بَعِيَ شایعہ اٹھو میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا آپ کے ذریعے سے تو شایعہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماؤ اسمعی و یا ارض و ان سے تھی اے آسمان سن اے زمین تو بھی ہمہ تنگوش ہو جا تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن ان اللہ تعالی یرید اَنْ يُحَوِّلَ الرِّيْفَ إِلَى الْفَلَاءِ وَالْمُلْكَ فَى الرُّعَاءِ وَيُرِيدَنْ يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيجِينَ لَا يَقُولُ الْخِنَاءِ کہ اے شایعہ شایعہ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو اللہ تعالیٰ سہراؤں کو سرسبس کرنا چاہتا ہے اور اونٹ چرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کو بیزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے میرے بھائیوں بہنوں قبی الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بول بول نہ چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی سے اظہار نفرت ہو کسی کے دل آزاری ہو کسی کی پگڑی اچھلے تو ایک ذہب تحت قوان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت امت بن جائے گی اور پھر فرمایا کہ میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی جلتے چراغ پر بے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا اتنا آلی مقام اور اس توازو سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے خوشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے اجعل السکینہ تا لباسہو توازو ان کا لباس ہوگی بل برہ شعارہو نیکی ان کی پہچان ہوگی بل حق منطقہ ہو حق ان کی زبان پہ حق ان کی زبان پہ بولے گا وہ حق قبول بولیں گے حق ان کی پہچان ہوگی والحق منطقہ ہو والعدل سیرت ہو عدل ان کی سیرت ہوگی والحدی امام ہو حدایت کے وہ امام ہوگی العف والمعروف خلقہ ہو معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگی الصدق والوفاء طبعہو سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگی الاسلام ملتہو ان کے ملت دین کا نام اسلام ہوگی احمد اسمہو ان کا نام احمد ہوگی اہدی بہی بعض الدلالہ ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا وارفو بہی بعض الخمالہ گرے پڑوں کو بلند کروں گا اغنی بہی بعض العیلہ ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا و اکثرو بہی بعض القلہ ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا تھوڑوں کو زیادہ کروں گا اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا ہوں گا اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جھوڑوں گا مختلف قبائل کو جھوڑوں گا مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو یہ لمبی حدیث ہے میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّتٍ میں ان کی امت کو سب سے اعلی امت بناوں گا یا مرون بالمعروف بھلائی کو پھیلائیں گے وَيَنَحَوْنَا نِلْمُنْكَرُ بُرَائِوں کو روکیں گے وَيُمَنُونَ بِاللَّهُ اور اللہ پر ایمان لائیں گے مومنین ایمان والے موحدین تحید والے مخلصین اخلاص والے مصدقین بِماجاعت بِحِ الرسل اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے اَجْعَلُ وَدَائِرَةَ تَصُوْءِ الٰمَنْ خَالَفَهُمْ جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیب نظام ان کے خلاف چلے گا ہم اولیائی وَانصاری وہ میرے دوست ہوں گے میرے دین کے مددکار ہوں گے يَصُفُونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ عَرْشِ وہ اپنے نماز میں اس طرح صفے بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفے بناتے ہیں یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے پھر دعوت الاسلام پہ اللہ تعالی نے وحیر تاری زبور میں کہ اے دعوت کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں مسمیت الالمتوکل وہ متوکل ہوں گے اللہ پر تبکل کرنے والے ہوں گے لا يغضبنی ابدا ولا أغلب علیہ ابدا کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا لیس بفضن ولا سخابن فالاسواق ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے کبھی کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی امتہو مرحومہ ان کے امت بھی پر بھی میرا رحم ہے آتائتهم من النوافل کما آتائت الانبیاء میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیئے ہیں جو نبیوں کو دیئے ومن الفرائد مفترث والانبیاء وہ فرائض دیئے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے تو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيْهِمْ رَسُولَ میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْلُمِّجِينَ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِ يُزَّكِّهِمْ وَجُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں انہیں اخلاق سکھاتے ہیں لَخَجَّاكُمْ مِنَ اللَّهَ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میری طرف سے میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک اللہ کا نور ہے اللہ نور السماوات والأرض ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے لَقَجَّاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اور پھر قرآن کا نور ہے وَاتَّبْعَ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُوْ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُوْ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے تاروں کی روشنی ہے ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے اللہ کے نبی کا نور ہے اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اَصْحَابِكَ النُّجُومِ بِأَيِّهِ مِقْتَدَيْتُمْ مِحْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے